مہترم ناظرین اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربك اللہ تعبدو اللہ ایہ و بالوالدین احسانا اما يبلغن اندکا الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفز لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب برحمهما كما رب بیانی صغیرا ربكم عالم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحین فانهو كان اللوابین غفورا رب شرحل صدری و اسر اليامری وحلو لقدتم من لسانی يفقه قولی رب زتنی علما سبحانك لا علما لنا اللہ ما علمتنا انکان تلالیم الحکیم مہترم ناظرین حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں بہت سارے حقوق ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اولاد کے حقوق پڑوسی کے حقوق مسلمانوں کے حقوق غیر مسلموں کے حقوق جانوروں کے حقوق اسی طرح ایک اہم ہے ماں باپ کے حقوق ہمارے درمیان ایسے بدنصیبوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلان جگہ پہ فلان آدمی نے اپنی ماں کا قتل کر دیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافی بدنصیب کہلاتے ہیں آدمی نے اپنی بوری ماں کو گھر سے نکال دیا بھول گئے اس دور کو جب وہ بچے تھے تو ماں نے پالا تھا پوسا تھا باپ نے خیال لکھا تھا آج اسی بوری ماں کو وہ کہتے ہیں بڑھے خاموش رہا چل گھر سے نکل جا باپ کو کہتے ہیں بڑھا خاموش رہا گھر سے نکل جا یا پھر میں گھر شوڑ کر چلا جاؤں گا ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں جن کے یہاں مغربی تحزیب کی چیز دیرے دیرے چلی آ رہی ہے کیونکہ مغربی تحزیب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہاں اولڈ ایج ہوم کا تصور ہے کہ بڑھے ماں باپ کو ایک جگہ لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ سرکاری اداروں کے تحت وہ رہتے ہیں ان کے سہارے جیتے ہیں لیکن اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسلام کے اندر بچوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے ماں باپ کو اپنے گھر پر رکھے ان کی خدمت کرے آئیے میں اپنے اس موضوع کی وضاحت دو طریقے سے کرنا چاہوں گا پہلے تو یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے زندگی میں کیا ہے دوسری یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا ہے ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کے مقابوں مرتبے کو جانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام دیا ہے آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین کرتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ترہیسی اللہ نے کہا وَإِذَا خَزَنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسَانَ اور ہم نے بنی اسرائیل سے حد و پیمان لیا تھا کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے اللہ نے کہا سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اچھتیس وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تَشْرِقُ بِحِشِيَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسَانَ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھاراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اللہ نے کہا سورہ نام سورہ نمبر چھ آیت نمبر اکسو ایک آون قُلْ تَعَالَهُ وَتُلَمَا حَرَّمَ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهَ تُشْرِقُ بِحِشَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسَانَ آپ کہہ دیجئے کہ میں تلاوت کرتا ہوں اس چیز کی جو رب نے تمہارے لئے حرام قرار دیا ہے کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا دیکھو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ماں باپ کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا کہ ماں باپ کا مقام اتنا اوچھا ہے کہ ماں باپ کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر اٹھتر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستر عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام کیا ہے سب سے اچھا عمل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاة والاوقتہ نماز کو وقت پر پڑھنا یعنی نماز پڑھنا تو مسلمانوں کے لئے ضروری ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے اور وہ بھی نماز وقت پر پڑھنا پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے تو کہا بھر الوالدین ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا پھر کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے کہا الجہاد و فی سویل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ماں باپ کا مقام و مرتبہ تو اتنا اوچھا ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں باپ ہیں پہلے ان کا خیال لکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کتاب البھر وسلم کتاب نمبر پیتالیس حدیث نمبر دو ہزار پانس سو اٹالیس ایک صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کی رسول من احق الناس و حسن صحابتی اللہ کی رسول آپ یہ بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کے حقدار کون ہیں میں کس کے ساتھ اچھا رہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک جا اپنی ماں کا خیال کر آج افسوس کا مقام ہے کی نہیں ہم اپنی بوری ماں کو بولتے ہیں بڑی خاموش رہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جا اپنی ماں کا خیال کر پھر کچھ اللہ کی رسول اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے یا کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اچھے سلوک کروں امک سمہ امک کہا سمہ امک جا ماں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ کہا اللہ کے رسول پھر کون پھر کہا سمہ امک جا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ پھر اللہ کے رسول کس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہوں اچھا سلوک کروں سمہ ابو پھر باپ کا خیال لکھ دیکھا آپ نے اس حدیث کے اندر تین درجہ ماں کا زیادہ ہے اور اس کے بعد باپ کو ایک درجہ ملا آپ غور کر سکتے سوچ سکتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے جی ہاں آپ کے دماغ میں یہ جواب آ گیا ہوگا غور کیجئے اپنے بچپنے کو جب آپ چھوٹے میاں تھے پشاپ پا خانہ کرتے تھے کس نے صاف کیا مانے کس نے خیال لکھا مانے نو مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا مانے دودھ کس نے پلایا مانے یہی تو چیز ہے جس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ لقبان سورہ نمبر اکتس آیت نمبر چودہ وَوَسَّنِ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِّ حَمَلَتْ اُمُّهُ وَحَنَنَ لَا وَحَنِنْ وَفِصَالُهُ فِي عَامَئِن ہم نے انسانوں کو وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے ماں نے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور اسے جنا سورہ حقاف سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر پندرہ اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے کیونکہ ماں باپ نے خاص طور پر ماں نے تکلیف کے ساتھ انہیں پیٹ میں رکھا اور اسے جنا ہے اور دودھ پلایا ہے ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر باپ کا مرتبہ اس کا مطلب کی کم ہے کافی اونچا ہے ہم باپ کے مرتبے سے انکار نہیں کر سکتے سنان ترمزی کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر پچیس حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نینانوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رِزَر رَبِّ فِي رِزَ الْوَالِدْ وَسَخَطُ الْرَبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدْ باپ راضی تو رب راضی باپ ناراض تو رب ناراض لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ باپ اگر دین کے کام کے لیے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی صحیح ہے لیکن اگر دنیاوی کام کے لیے ناراض ہے جس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے وہ غلط ہے اور غلط کام کے لیے ناراض ہے تو ایسا صحیح نہیں ہے کیسے باپ ناراض ہو گیا کہ بیٹے کو کہتا بیٹا تو داڑھی صاف کر دے بیٹا داڑھی نہیں صاف کر رہا ہے تو باپ ناراض ہو گیا باپ نے کہا بیٹی کو پردہ نکال دے پردہ مت کر وہ اسے ہی گھوما کر عائش کر بیٹی انکار کرتی ہے تو باپ ناراض ہے تو اس کی ناراضگی رہے تو رہے ناراض رہے صحیح ہے لیکن ہم اس کو ناراضگی نہیں کہا سکتے جائز چیز میں ناراض ہونا چاہیے کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑتا بیٹی نماز کیوں نہیں پڑتی پھر وہ پردے کا بیٹی احتمام کیوں نہیں کرتی ہے یہ واقعہ ہے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا جس کا نام جرائچ تھا صحیح مسلم کتاب البر وصلہ کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر دو ہزار پانسو پچاس ماں آئی آواز لگائی لیکن انہوں نے اپنی ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا وہ نفل نماز پڑھنے میں لگے رہے پھر ماں آئی چلی گئی بلاخر ماں نے بدعا کر دی وہ بدعا کیا تھی اللہم لا تمیتو حتی ینظر الہ وجوہ المومی ساتھ اے اللہ تو اس کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیا عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے یعنی غلط کام کرنے والی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے غلط کام کرنے والی عورت نے ایک دن جرائچ پر تحمت لگا دیا کہ میرا یہ لڑکا جو ہے جرائچ ہی کا ہے وہ عبادت گزار آدمی تھے لیکن ماں کی بدعا لگ گئی بلاخر انہوں نے دعا کی تو بات واضح ہو گئی کہ یہ لڑکا ان کا نہیں ہے بلکہ کسی چرواہے کا تھا لیکن اس عورت نے اس نیک آدمی پر تحمت لگا دی تھی باپ کی بدعا میں بھی گزب کی تاثیر ہے اگر باپ بدعا کر دے تو پھر وہ آدمی کہیں کا نہیں رہے گا سنانت ترمزی کی روایت ہے کتاب البیر وصلہ کتاب نمبر پچیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پانچ سلاسو دعوات مستجابات لا شک فیہننا دعوت المظلوم ودعوت المصافر ودعوت الوالد علا ولدی تین دعائیں ایسی ہے اور اس میں اگر یہ ترجمہ کریں تو بہتر ہوگا کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہے اور تیسری دعا نہیں بلکہ بدعا ہے جو قبول ہو جاتی ہے دو دعا کیا ہے دعوت المظلوم اگر مظلوم آدمی جس پر ظلم ہوا ہے وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا اور مسافر آدمی جو سفر میں رہتا ہے وہ دعا کرے تو رب دعا قبول کرے گا پھر اسی طرح باپ بدعا کر دے اپنی اولاد پر تو وہ بدعا بھی قبول ہو جاتی ہے اس لئے آدمی کو بچ کرانا چاہیے ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے احترام کے شکلیں کیا ہوگی انہیں افتق نہ کہا جائے اب غور کیجئے قرآن دنیا کی وہ پہلی کتاب ہے جس نے یہ حق دیا کہ اپنے ماں باپ کو افتق نہ کہو ہم ہم اور آپ بات بات پر افتق کیا بہت ساری چیزیں بول جاتے ہیں ان کے لئے اپنے شانوں کو جھکائے رکھا جائے ان سے نرم و گفتگو کی جائے ان کے لئے دعا کیا جائے بچپنے کو یاد کیا جائے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے کیا احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے رہیں ہم اپنے بچپنے کو بھول گئے بلکل نہیں ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تعالی نے کہا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تیس سے آیت نمبر پچیس تک وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْقِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمُ وَلَا تَنْحَرُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا خَرِيمًا کیا کہا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور تیرے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا جب دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہنا کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے اس کا دماغ ادھر ادھر چلنے لگتا ہے تو اس وقت کہا گیا بچوں سے کہ وہ ماں باپ کی دیکھ وال کریں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمَا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اسے جھڑکو نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا کرِيمًا ان سے نرم گفتگو کرو اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے لئے جھکائے رکھو اور یہ دعا کرتے رہو اے میرے رب اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا میری تربیت کی تھی اس لئے اپنے بچپنے کو یاد کیجئے خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ آپ کا گلہ دبا کر مار دیے ہوتے تو کیا آپ دنیا میں زندہ رہتے کیوں نہیں غور کرتے اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کرتے پھر آگے کہا گیا اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں یعنی کس جذبے کے ساتھ ماں باپ کا احترام کر رہے ہو ان کی خدمت کر رہے ہو اگر کچھ خطاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے کو ماں فرماتا ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے اور جہاں تک ہو سکے ان کے لئے دعا کرے اور خاص طور پر بڑھاپے میں ان کا خیال لکھے کیونکہ بورے ہونے کے بعد ان کا دماغ کچھ اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے تو یہ چند باتیں اس تعلق سے یہ ہیں ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے صلح رحمی کی جائے اور ہمیشہ ان کا خیال لکھا جائے گرچہ ماں باپ مشرق ہی کیوں نہ ہو کافری کیوں نہ ہو مسلمان نہ ہوئے ہوں تو کیا ہوا پھر بھی ماں باپ کا خیال لکھنا ہے اللہ نے کہا سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیسا آیت نمبر پندرہ وَإِنجَا حَدَاكَ لَا أَن تُشِرْكَ بِمَا عَلَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِحْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا کہ اگر ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو تو یہ بات مت مانو ماں باپ کہے اسلام کو چھوڑ دو یہ مت مانو لیکن دنیاوی معاملے میں ماں باپ کا خیال لکھو ایسا ہی واقعہ ایک حدیث کے اندر ہے صحیح بخاری کتاب اللہ دب کتاب نمبر اٹھتر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اناسی آج کل بہت ہو رہا ہے الحمدلللہ جو نوجوان اسلام کی طرف آتے ہیں اسلام کو پڑھتے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ کیا کرتے کتنے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو ان کو گھر سے نکال دیتے لیکن کتنے ماں باپ ایسے بھی ہیں ٹھیک ہے تم اپنے اسلام پر رہو لیکن میرے ساتھ صلح رحمی کرو ایسا چاہتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ ایک عورت ان کا نام ہے اسما رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں وہ آئیں کہنے لگے کہ میری ماں یہ اس زمانے کا واقعہ کہ وہ ان کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی جو صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اناسی کہا میری ماں مسلمان نہیں ہوئی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سلی امک جا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ ماں گرچے کافرہ ہے ماں گرچے مشرقہ ہے لیکن ماں کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کی جائے صحیح بخاری کتاب اللہ دب کتاب نمبر اڈتر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچتر ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر ماں کی نافرمانی کو حرام ترار دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ہمیں حکم دے کوئی غلط کام کرنے کا تو کیا ہم اس کی بات مانے یا چھوڑ دیں مصنع دہمہ جنل نمبر پانچ صفحہ نمبر چھوالیس یا صفحہ نمبر چھہسٹ لَا تَعَتَ لِمَخْلُقٍ فِي مَاسِيَتِ اللَّهِ کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی مثال کے طور پر ماں باپ کہیں کہ بٹا داڑھی نکال دے تو گبھی رشتے بھی اچھے نہیں آتے آج کل کی لڑکی کو داڑھی والا چاہیے ہی نہیں تو ایسا کل داڑھی نکال دے تو کیا ماں باپ کی بات مانیں گے بلکل نہیں ماں باپ کہ ابھی نماز کیوں پڑھ رہا بعد میں پڑھ لے گا جب بوڑا ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو صوفی سپاٹا ہو گیا ہے جیسے ماں باپ کہیں بیٹی سے ابھی تو پردے کا کیوں خیال لگتی ہے ابھی تیرے لیے تو عائش کے دن ہے جب شادی ہو جائے گے تو تو پردہ کرنے لگے گی بلکل نہیں ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جا سکتی ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اسماعیل جیسا نیک کیوں نہیں ہے میں کہتا ہوں کیا ماں باپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ خود ابراہیم کی طرح نیک کیوں نہیں ہے اللہ نے کہا سورہ سافہ سورہ نمبر سینتیس آیت نمبر ایک سو دو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے میں زباہ کر رہا ہوں بول تیری کیا رہا ہے دیکھا آپ نے کہ باپ ہو تو ایسا کہ ہر چیز میں اپنے بیٹے سے مشورہ کرے اپنی بیٹی سے مشورہ کرے بول بیٹا تیری کیا رہا ہے اگر باپ ایسا نیک ہے تو بیٹا کیا جواب دے گا یا عبت فلمات امر اببو جان کر گزریا جس کا حکم ہو رہا ہے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا بیٹا اسماعیل جیسا نیک ہو تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ابراہیم جیسے نیک بنیے ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے زندگی میں کیا ہیں ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ جہاد میں جانا چاہتا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5972 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا علاقہ ابوان کیا تیرے پاس ماں باپ زندہ ہیں کہاں اللہ کے رسول ہاں زندہ ہیں فَفِهِ مَا فَجَاهِدْ تو جاں ماں باپ کی خدمت کر ماں باپ کی خدمت کرنا ایک جہاد ہے جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنو نسی کی روایت ہے حدیث نمبر 30106 کیا کہا فَالْزَمْحَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے جاؤ خدمت کرو اور جنت کمالو جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس آدمی سے بڑا بدنصیب کوئی ہے ہی نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب البرواصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2551 اس کی ناک کٹ گئی صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کس کی ناک کٹ گئی کہا ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن خدمت کر کے جنت میں نہیں جا سکا اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہی نہیں تو ماں باپ کی خدمت کرنا جنت ملنے کا ایک ذریعہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ میں اقبال نے ماں کی وفات کے وقت کیا کہا تھا ان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی کہ ماں مجھے کافی افسوس ہے کہ میں تیری خدمت نہ کر سکا آج میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو تو دنیا سے چلی گئی ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے زندگی میں تو یہ ہے کہ ان کی مالی انداد کی جائے ہمارا آپ سنجھتے جی میں تو کمارا ہوں کیوں ماں باپ کو دوں گا اپنے بال بچوں کو دیکھ رہا ہوں جی نہیں آپ اور آپ کا مال دونوں کے دونوں ماں باپ کے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ نبی کے زمانے میں پیش آیا سننے ابن ماجہ کتاب التجارات کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیانوے یا حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکیانوے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اِنَّ لِی مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ عَبِي يُرِيدُ أَنْ يَكْسْتَحَ مَالِي کہ میرے پاس مال ہے اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال کو لے لے جبکہ میرے پاس اولاد بھی ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا اَنْتَ وَمَالُكَ لِيَ بِي تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے اگر تیرا باپ نہیں رہتا تو تو نہ دنیا میں آتا نہ تو مال کماتا تو کیا تو اپنے ماں باپ کو نہیں دے گا سورہ بقی رسول نمبر دو آیت نمبر دو سو پندرہ يَسَلُونَكَ مَعْزَاءِ اِنفِقُون قُلْ مَعْنْفَقْتُ مِنْ خَيْرِنْ فَحِلِ الْوَالِدِن لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں کہہ دیجئے ان سے کہ پہلے ماں باپ کو دیں تو بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کی مالی انداد کی جائے سنونا بن نمازہ کتاب التجارات کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیانوے ماں باپ کی حقوق ماں باپ کی زندگی میں کیا ہے ماں باپ کی حقوق ماں باپ کے مر جانے کے بعد کیا ہے ایسا نہیں کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کوئی حق نہیں ہے ہمارے اوپر ہائے حق باقی ایک صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور وہ ذکر کیا ماں باپ کی حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ماں باپ ہے تو اسے دین کی دعوت دی جائے سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر اکتالیس ہے آیت نمبر سیتالیس تک پڑھئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کس طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے اگر اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دے دی ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے لئے بھی دعا کیجئے اور ان کو دعوت و تبلیغ کیجئے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے حدیث نمبر 2491 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے میری ماں کے لئے وہ اسلام قبول کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم مہد امہ ابی حریرہ یا اللہ تو ابو حریرہ کی ماں کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے دے بل آخر وہ اسلام قبول کر لی ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا ہے سنو نبی دعوت کتاب العدب کتاب نمبر 40 باب نمبر 119 باب فیبری الوالدین حدیث نمبر 5142 ابو عسید السعیدی کہتے ہیں کہ اکادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ میری ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے کیا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے کہاں ہاں حق باقی ہے غور کیجئے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ان کے لئے غور کیجئے کیا اس میں قرآن خانی کی بات آتی ہے کیا پہلی چیز کیا السلات علیہما کہ ان کے لئے بخش سطلب کیا جائے تیسرا حقی ہے جو وہ وسیعت کر کے مرے ہیں اس کو نافذ کیا جائے اور چونتہ حقی ہے کہ ان کی رشداروں کا خیال لکھا جائے جیسے باپ ہے تو چچا کا خیال لکھا جائے ماں ہیں خالہ کا خیال لکھا جائے ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے نانا نانی کو بھول جاتے ماں کے مرنے کے بعد باپ کے مرنے کے بعد چچا کو بھول جاتے دادا کو بھول جاتے پھوپی کو بھول جاتے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد کہا وَعِقْرَامُ صَدِي قِحْمَا ان دونوں کے یعنی ماباپ کے دوستوں کا بھی خیال لکھا جائے ماں کی سہلیوں کا خیال لکھا جائے باپ کے دوستوں کا خیال لکھا جائے اور ماباپ کے حقوق ماباپ کے مرنے کے بعد تو یہ ہے کہ ان کے قرض کی ادائیگی کی جائے سنان ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار ستر کہ اگر کوئی جنازہ آتا اس کے اوپر قرض باقی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑتے تھے ماباپ کے حقوق ماباپ کے مرنے کے بعد تو یہ ہے کہ اگر ان کے روزے چھوٹ گئے تو روزے پورا کیا جائے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انچاس تو یہ چند حقوق ایسے تھے جو آپ ماباپ کے مرنے کے بعد ماباپ کے لئے کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا تو یہ چند باتیں تھی ماباپ کے حقوق کے تعلق سے میں سرسری جائزے کے طور پر یہی بیان کروں گا کہ ماباپ کی زندگی میں حق یہ ہے کہ ان کے مرتبے کو جان لیں ان کے ساتھ احسان کریں اچھا سلوک کریں اور ان کو مالی امداد دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ لنبینا محمد وآله وصحابه جمعین والسلام